نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقت جن کی عمر 43 پلس ہے ان کے ہاتھ کا وشلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کلت نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ سر میرا پاس بتاؤ پریزنٹ بتاؤ فیوچر بتاؤ اور میری لائف میں آگے کوئی اپورسنٹریز ہے تو وہ مجھے بتا دیجئے تو سب سے پہلے ہم جیسے گروہ پروت پر شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا کہتا ہوں میں ہمیشہ کہ سب سے پہلے اس چیز کو پکڑنے کی کوشش کرو ایک ریخہ پشتینی والی ریخہ اس ریخہ پر تیجئے پشتینی کا مطلب کیا ہوتا ہے پتا جیے لیکن دارک کیوں ہے دارک کیوں ہے اور یہ والی ریخہ دارک کیوں ہے جب بھی کوئی ریخہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے چاہے وہ کسی بھی کارن سے ہو نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ اکتی باہر جاتا ہے جس کا بینیفٹ بھی آپ کو خود ہی پتا لگے گا کہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے وہ ایک الگ پیٹر ہے کیونکہ میں آپ کو اس فوٹوگراف میں ایک ٹرینگل دیکھ رہا تھا اس لیے میں نے کہا لیکن اگر یہ ٹرینگل نہیں ہے تو اس کا مطلب چینج ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ریخہ کیا کہتی ہے جب کوئی آتا ہے تو باہر رکلتا ہے میں نے کہا کہ پتا جی کو کوئی پروپٹی لی اس کا یہاں پر کوئی کچھ اس کا فائدہ ملا ہوگا لیکن یہ ٹائم پیرڈ ان ریخہوں کے کارن کی یہاں پر ڈسٹربنس چلے گی آگے جا کر آپ کی فیملی میں اور سٹڈی میں یہ ریخہ جو ہے اپنا رنگ بدل گئی اور یہ ریخہ ہیں گلت ریخہوں کے روپ میں آ گئی تو یہاں پر دکھتے آئیں گی تو یہ وہاں جو ٹائم گیارہ اور بارہ تھا آپ ہوسٹل چلے گئے تھے اس گیارہ بارہ میں جب میں نے پوچھا تھا آپ سے اب بات آتی ہے یہ ریخہ چمک رہی ہیں یہ ریخہ ہیں چمک رہی ہیں اب یہ ریخہ چمکتی ہے تو کیا کہتا ہوں میں ہمیشہ میں نے آپ کو دو باری یہ چیزیں بولا سولہ اور سترہ سال میں نے کہا سولہ اور سترہ سال پہ سٹڈی میں کوئی دکھت آئی تھی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے کہا اس والی ریخہ کے کارن میں نے کہا انیس اور بیس میں یا سٹڈی میں دکھت پلس فیملی میں کوئی نہ کوئی ڈسٹربنس آ رہی تھی کیونکہ یہ مائٹ لین کے پاس میں یہ ریخہیں چل رہی ہیں آگئی سمجھے ٹھیک اب میں نے آپ سے کہا تھا یہ انیس اور بیس بولا تھا میں نے کہا اکیس سال سے ایسے بولا تھا نا اکیس سال سے آپ نے کوئی کام کرنا شروع کر رہا ہوگا لیکن میں نے بولا اکیس سے ساڑھے بائیس سال کے بیچ میں وہاں پر سٹرگل ٹائم سمتھنگ کچھ نہ کچھ سٹرگل بائیس ٹھیک ہے یہ تھوڑی شوی ریخہ مڑ رہی تھی اس والی ریخہ کے کارن میں نے ساڑھے بائیس کے قریب قریب میں بولا تھا بولا تھا اب یہ ریخہ ڈارک ہے یہ ریخہ ڈارک ہے یہ کیا کریں گی کام کرو گے جب وہ ہی فارمولا رہتا ہے کہ آدمی یا تو نوکری کرتا ہے کام کرتا ہے یا ویدیش ریلیٹڑ ہے یہ لیکن ڈارک ہے ڈارک ہے تو آپ کو دکت آئیں گی آئیں گی ٹھیک ہے اب مدہ یہ آتا ہے کہ یہ ریخہ ٹیڑی کیوں یہ ٹیڑی کیوں کیا میں ترقی کا اس کا معلوم ہے یہ ترقی ہو رہی ہے نہیں جب بھی کوئی کام اپنا کرتا ہے کوئی شروع تو ریخہیں سیدھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے ریخہ سیدھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں جب کوئی اپنا کام کرتا ہے تو سیدھی چلیں گی یعنی جب جب میں یہ والی ریخہوں کو سیدھی کہوں گا تو آپ کے مند میں کچھ نہ کچھ فیلنگ چینج ہونی شروع ہو جائے گی جیسے یہ سیدھی آئے گی کسی ریخہ کے سامنے تو میں کیا دوں گا کہ آپ کا کام جو ہے آپ الگ ہو گئے جیسے 71.30 سال کیوں کیونکہ مجھے یہ سیدھی چاہیے تھی یہ ریکھا سیدھی یہاں پر مرج ہو کے آ رہی ہے کیوں مرج ہو کے آ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ سیاہ تو سیدھی مڑ جاتی نہ یہاں پر مڑی نہیں ہے یہ یہ مرج ہو کے آئی ہے مرج ہو کے یعنی مرج ہو چکی ہے اور اس کے بعد سے یہ ریکھا یوں چل رہی ہے تو یہاں سے پکڑ لو پھر یہ ریکھا ہے پھر سیدھی ہو کر یہ سیدھی یوں چلی گئی اور پھر آپ کا اپنا کام جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے تو اوور آل ہاتھ وہی ہوتے ہیں لیکن پڑھنا اور سمجھنا تھوڑے دوسرے ڈنگ سے ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ چاہ سمجھ آئی اب دیکھو یہ ڈارک ریکھائیں ہیں سٹسفیکشن نہیں مل رہا وہ ایک الگ میٹر ہے اب شادی کی ریکھاؤں کو ہم یہاں پر کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا 27 اور 28 سال یہ آپ کی لائف میں اچھا گیا ہوگا اور آپ کی پرسنل لائف سے ریلیٹڈ یہاں پر گتیویدیاں جرور ہوئی ہوں گی تو وہ کیسے پکڑ لیا میں نے دیکھو اگر کوئی بھی ریکھا یہاں پر آپ کو ٹرینگل سا دکھ رہا ہے یہ ٹرینگل سا دکھ رہا ہے یہ ریکھائیں سیدھی سور پروت پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو بس سیدھا بات ہے نا کہ یہ ٹائم پیرڈ جو ہے آپ کا جو ہے وہ نکل کے آگے شادی کا نکل کے آگے ٹھیک ہے اب پھر میں نے جب آپ سے بولا کہ اس کے بعد کہ ایک آپ کو دکھت بھی آئی ہوگی یہاں پر ایک دکھت اور یہ چمکتی ریکھا ایک دکھت تو یہ 29 سال تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد پھر 30 31 اب دیکھو 30 31 یہ چھوٹا سا ٹکڑا الگ رکھا ہے یہ الگ یہ 31 سال یہی ریکھا یہاں سے شروع ہو رہی ہے ہو رہی ہے تو یہ ریکھائیں یہ مرج ہو رہی ہے یہ یہاں شروع ہو رہی ہے اور بات میں جا کر یہ ریکھا سیدھی ہو کر کہہ دے گی کہ بھائیہ میں اب وہی کام آگے کرتی ہوئی ملوں گی آگے سمجھ تو یہ وہ ریکھائیں اب میں نے جب آپ کو بولا 31 32 تو 32 پر میں نے بولا تھا دکھت جرور آئی ہوگی آپ کو کہا تھا یہ ریکھا کے قارن کہا تھا یہاں پر ٹھیک ہے میں تو اپنی ریکھا کے اپنے فارمولے پر جندہ ہوں جو مجھے فوٹو میں دیکھے گا میں وہ بولوں گا ٹھیک ہے اب سمجھو میں نے کیا 35 پر آپ نے 33 سے 35 پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ آپ کی لائف میں ایک آفر کسی نے دی ہوگی یا سمتھنگ کچھ کرا ہوگا کہ آپ دوسری سٹیٹ میں چلتے ہیں کام بڑھانے کے لیے کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں یہ دیکھو یہ سائن جو تھانا یہ دیکھو یہ بنا ہوا ہے اور میں نے یہاں پر آپ کو جی ایس ٹی اور سمتھنگ وہ بھی کہا تھا یاد ہے کیونکہ یہ کیا کرتا ہے کہ کاغچ پورے نہ ہوں تو آگے جا کر دکھتے پیش کرنے کو ہوتی ہیں تو یہ یہاں پر میں نے اس لیے بولا تھا 33 سے 35 سال کے بیچ میں بولا تھا ٹھیک ہے اینیوے ٹھیک اب آپ سمجھو یہ ہم 35 سال میں چل گئے ٹھیک ہے یہاں پر یہ 36 سال آ رہا ہے اور یہ دیکھو چھتیس یہ اوپر سے ریکھا یہاں پر آ کر ٹیڑی ہو کر ختم ہو رہی ہے یہ 37 اور یہ ہے 38 ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے جو آپ کو ایک 37 پر نقصان ہوا وہ کیا ریزن تھا کہ 36 سے شروع ہوا اور 38 پر جا کر ختم ہو گیا وہ یہ ریکھا کے قرآن ایک گول سا جو بنا ہوا تھا یہ ایسے کر کے ایک ایسے بنا ہوا تھا یہ اس کے قرآن تھا تو میں نے یہاں پر اس اسائین کو کہہ دیا کہ آپ یہاں پر اگر سپوز کوئی چیز بڑھانا چاہتے ہو سم کچھ کرنا چاہتے ہو اس میں دو فارملے لگاؤں گا ایک تو میں لگاؤں گا کوئی گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جی ایسٹی اور کچھ اور ایک اگر آپ کی لائف میں یہ دکھتے ہیں یہ دکھتے ہیں اور یہ ریکھائیں ساسا چل کے آ رہی ہیں تو یہ قارن بنتی ہیں گرو سے نکل کر پرشانیاں اور بھدر تک پرشانیاں آئیں گی تو آپ کو بھائی بہن اور اپنے ماتا پتا یا بھدر سے پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے قارن دکتوں کا سامنا ہوگا تو یہ وہ ریکھائیں تھی آپ نے کہا کہ سر وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے پھر آپ نے کہا کہ مان سکتے ہیں کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بولنے تو نہیں دیا میں اپنے طریقے سے بول رہا تھا کہ بھدر سے پرشانیاں ہوں گی اور اس میں گرو بھی اس میں ہے گرو ہوتا ہے وہ ایک ریکھا ہے وہاں پر وہ قارن پتا جی کے قارن ہے اور وہ یہ دیکھو یہ ریکھا کے قارن یہ ریکھائیں اس کے قارن یہ نکل رہی ہے یہ ریکھائیں نکل رہی ہے جب بھی یہاں سے نکلتے ہیں پتا جی سے یا گھر سے ریلیٹڈ چیچیں ہوتی ہیں بزنس تھا یہیں سے نکلتے 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 یہاں پر آ کر دکھتے آن رہی ہے تو یہ وہ ٹائم پیرڈ ہے تو اینیوے میں تو دیکھو آپ نے کہا پاس بتاؤ آپ کو تو کہنا ہی نہیں چاہیے آپ لوگوں کو کہ پاس بتاؤ میں تو پاس بتانے کے لئے بیٹھا ہوں آپ کو کہا پاس بتاؤ پریزنٹ بتاؤ فیوچر بتاؤ یہ کوششنس نہیں ہوتے ہیں یہ کوششنس نہیں ہوتے ہیں میں بینا بتائے آپ کی لائف میں انٹر کر رہا ہوں میں پہلے بہت پین لے رہا تھا آپ کو پی تیس چالیس منٹ سمجھایا لیکن آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی میں کچھ بولتا تھا آپ کہتے ہیں ہاں کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں لیکن بعد میں میں نے کیا کہا کہ آپ کو یہی کہا میں نے کہا سر میں نہ آپ کو کہہ بھی دوں نہ کہ آپ کی لائف میں اچھا ہوگا تو آپ وہ چیز کرو گئی نہیں وہ کرو گئی نہیں وہی چیزیں ہیں کیونکہ آپ اپنا مورائل کو نیچے لے کے آ گئے ہیں اور کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے anyway اب میں چلتا ہوں آپ کی لائف میں آپ دیکھو دھیان سے سمجھنا یہ جو ٹائم پیرڈ ہے ہم نے کیا کہا تھا یہ 38 یہ 49 ٹھیک ہے یہ 49 سال ہے آپ دیکھو سمجھ سے رہنا 40 41 42 اب یہ جو میں آپ کی لائف میں ہی آتا ہوں 43 ٹھیک ہے یہ 43 یہ 43 یہاں تک میں ابھی پہنچ چکا ہوں اب 43 پلس کے ہو نا یہاں تک میں پہنچ چکا ہوں کیا آپ کو کوئی آفشوٹ دکھ رہا ہے یہاں پر کچھ بھی دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے اب آشا کی کرن آپ کو نہیں دکھ رہی نہیں دکھ رہی میرے کو دکھ رہی ہے مجھے کیوں دکھ رہی ہے مجھے یہ دکھ رہا ہے تو آدمی کو اپورچنٹیز ملتی ہیں تو میں نے کہا کہ آپ اپنی لائف میں یہ دیکھو یہ تھوڑا سا آگے جا کر چل رہے ہیں میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا رن والا پروزیشن چلے گی پیسوں کی تھوڑی بہت دکت آئے گی کچھ نہیں ہوتا آگے بڑھو یہ چوالیس ہے یہ چوالیس ماہ سال ہے یہ پنتالیس ماہ سال آئے گا نکل کے تو میں نے کہا چوالیس سے پنتالیس سال پہ ان کو دکھتے تو آئیں گی لیکن میں ان کا مورال کو اوپر اٹھاتا ہوں کہ یہاں پر آپ اگر اپنا گھر بنانا چاہتے ہو تو کیوں کیونکہ یہ ریکھائیں بنی ہوئی ہے یہ بنایا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر پیسوں کی دکت آئے گی آپ کو لیکن میں نہیں چاہتا کہ ابھی آپ بناو میں نہیں چاہتا ٹھیک ہے میں دوسرے ڈھنگ سے مجھے پتا ہے میں نے آپ کو بیچ میں یہ بھی بتایا تھا کہ آپ کے فادر کی طبیعت خراب ہوئی ہوگی سمتنگ یہ ہوا ہوگا ٹھیک ہے کہا تھا نہیں کہا تھا کیونکہ ان ریکھاؤں پر اگر کوئی ریکھا ٹچ ہوتی ہے تو مجھے وہ بھی بولنا پڑے گا کہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی بٹ لیکن آپ لوگ نہیں ان چیزوں کو اگر ویٹیز دیتے پامیسٹری کو ویٹیز نہیں دیتے تو دوسرے کا پھر مورال بھی نیچے آ جاتا ہے یہ آپ لوگوں کی کمی ہے میری نہیں ہے اینیوے میں آپ کو اب بس فٹا فٹ چیزوں کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے باقی آپ نے سمجھنا ہو سمجھئے گا نہیں سمجھنا ہو مجھ سمجھے گا ٹھیک ہے تو یہ پنتالیس سال ہے چھیالیس سنتالیس ٹھیک ہے یہ تھوڑا سمیں آگے ریزن کیا ہے میں کیوں ان چیزوں کو کہہ رہا تھا دیکھو یہ جو ٹکڑے ٹوٹ کے چل رہے ہیں یہ ٹکڑے جو ٹوٹ کے چل رہے ہیں یہ جو اوپر اٹھا ہوا ہے پھر ایک ریکہ یہاں سے لے کر یہاں تک آ رہی ہے یہ جو ٹائم پیرڈ ہے یہ والا ٹائم پیرڈ آپ کا یہاں تک یہاں تک آپ کا ساڑھے سنتالیس سال بینٹ ہے اور یہ ایک چھے مہینے کا گیپ پیرڈ ہے یہ اڑھتالیس ماں ٹائم پیرڈ بیٹھتا ہے ٹھیک ہے یہ بیٹھتا ہے دیکھو تھوڑا سا دوسری پکچر میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھو تو یہ تھوڑا سا ہے یہ ڈسٹرمنس ہے میں مانتا ہوں میں آپ کی لائف میں آپ کے مورال کو اوپر کرنے کے لیے بیٹھا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں ایکچال میں تو دیکھ چکا ہوں کہ یہاں پر یہ آف شوٹ جو ہے نا یہ چمکدار آف شوٹ ہے چمکدار آف شوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں بھی راہو بیٹھا ہوا ہے آپ کو پھر دیکھتے لائے اب میں یہاں پر آپ کو پوزیٹیو نہ رکھوں تو میرے لیے گلت ہوگا نہ ہوگا تو میں اس ریکھا کی کمپیٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں آپ کام کرو ٹھیک ہے آپ کام کرو آگے بڑھو ٹھیک ہے زیادہ آپ نے پیسہ نہیں لینا ہے اس چیز کا دھیان رکھنا میں دکھاتا ہوں آپ کو کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ والی بات دیکھو یہ والی فوٹوگراف میں آپ دیکھو اس فوٹوگراف میں یہ آف شوٹ جو تھا یہ کمجور پڑ گیا میں کون سے آف شوٹ کو صحیح مانوں دیکھو فوٹوگراف کے حساب سے اگر میں اسے صحیح مانتا ہوں تو یہاں پر ڈسٹربنس آتی ہے تو یہ رہو کا پارٹ آ رہا ہے آ رہا ہے اور اگر میں اس فوٹوگراف میں اس والے اس والے کو صحیح مانتا ہوں تو یہاں پر یہ جو یہ ایریا ہے نا یہ ایریا ہے یہ اوپر اٹھا ہے نا یہ ترقی ہے پڑ لیکن ڈسٹربنس کے ساتھ ہے لیکن میں آپ کو مورل نیچے نہیں لارہا یہاں پر دیکھو میں تو فوٹوگراف کے حساب سے چلتا ہوں نا میں تو یہاں پر ان کے حساب سے چل رہا ہوں نا لائف میں ان کے حساب سے چل رہا ہوں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں راہو آپ کو تنگ کرے گا کرے گا تو پوزٹیو رہنا سیکھو لیکن اب چوالیس سے پینتالیس سال جو ہے یہ آپ کا رن والا ہے اور پینتالیس سے چیزیں صحیح میں جا سکتی ہیں لیکن ساڑھے سنتالیس سال تک ٹھیک ہے اس چیز کا دھیان رکھنا اب یہاں پر آپ دھیان سے سمجھنا چیزوں کو کہ ایک فورمیشن یہ چل رہی ہے پھر یہ ڈسٹربنس چل رہی ہے پھر یہ ایک فورمیشن چل رہی ہے یہ سب ریکھائیں ٹیڑی کیوں چل رہی ہے جب ٹیڑی چلتی ہے تو اُلٹی گنگا کہتا ہو اُلٹی گنگا کا مطلب آپ کے حساب سے چیزیں نہیں ہوں گی آپ آگے بڑھو میں نے کیا کہا تھا آپ ایک پرچھائی جو ہوتی ہے جب پیسو کے پیچھے آدمی بھاگتا ہے تو وہ نہیں اسے ملتے ہیں لیکن آپ جب محنت کرو گے تو یہ ساری چیزیں آئیں گی یہاں پر پوزیٹیو رہنا بہت جروری ہے ادر وائز تو یہ انیلیسس خراب ہوگا ہی ہوگا ہوگا ہی ہوگا پر میں کہا رہا ہوں کہ آپ کی لائف میں آپ کو آپ کا لائف جو ہے وہ ٹھیک آئے گی آپ صحیح چلو کہ آپ کی لائف میں 48 سے 51 سال یہ صحیح جائے گا دکھاتا دیکھو اس والی فوٹوگراف کو دیکھو یہ ریکھا یہاں پر بڑھائیں گے کام آپ اس طرف یہ ایک ترقی کا سائن ہے 53 سے 55 پہ یہ گوڈ ٹائم پیرڈ آپ کا نکل گیا آپ اسے اگنور کرنا چاہتے ہو کرو باقی میں تو کہہ رہا ہوں محنت کرو گے تبھی اس کا فل ملے گا ٹھیک ہے یہ 53 سال یہ ہے اب اسی کے ساتھ دیکھنا مانتا ہوں یہاں پر مانتا آپ کو بوسٹ کر رہا ہوں بوسٹ کر رہا ہوں آپ آگے بڑھو یہاں پر یہ جو سائن بنے ہیں یہ سائن کی ویلیو رکھو یہ آپ کو اٹھائیں گے یہ 53 سے 55 سال جائے گا آپ 48 سے لے کر 51 پر اپنے کام کو بڑھانے کی کوشش کرو گے یہاں پر پیسو کا فلو کم ہو جائے بٹ لیکن مانتا ہوں پیسو کیونکہ یہاں پر آ رہی ہے یہاں پر آ رہی ہے 51 پر بڑھانے کے چکر میں آ رہی ہے تو یہاں پر بڑھانے کی کوشش میں مت رہنا یہ سپائن پیرڈ کو 52 سال 11 مہینے تک تھوڑا سا مت بڑھانا اور 53 اور 55 سال اپچھا جائے گا پیسو کا فلو بھی ٹھیک رہے گا سب کچھ رہے گا یعنی بڑھانے کے چکر میں تو فس رہے تھے کیونکہ یہاں پر تو ایک مدی کو سمجھو اور اسی ٹائم پیرڈ پر آپ اپنا گھر بھی بنا لوگے سب کچھ کروگے تو دیکھتے آئیں کی تو تب ہی میں نے کا یا تو بنانا ہے آپ نے پینتالیس سے لے کر آپ بنا سکتے ہو لیکن اگر میں کہوں تو جو تریپن اور پچپن سال جو ہے یہ گوڈ ٹائم پیرڈ ہے یہاں پر چیزوں کو کرو تو جاتا اچھا رہے گا یہ چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر سمجھ گئے بس اتنا دھیان رکھ لیکن اب ہی سے پوزیٹیو رہو گے تب ہی تو آگے کرو گے اور آپ نے ریال سٹیٹ کا کام کرنا یا دیکھو جب بھی سکوائر بنتے ہیں تو تین کام ہوتے ہیں ایک ریال سٹیٹ کا کام ہوتا ہے ایک کھیتی کا ہوتا ہے ایک انڈرسٹری چیزیں ہوتی گا تو بیٹر ہے کہ جیادہ پیسے نہیں ویسٹ کرنے اپنے کام میں پارٹنرشپ بڑ بولا تھا نا میں نے پارٹنرشپ میں کام کرو کیوں کہا تھا انہیں دیکھ کر کہا تھا سمجھ جاؤ پارٹنرشپ میں کرتے رہو گے آدھا پیسہ آدھا وہ خرچے نکل رہے ہیں اور گھر کا بھی چل رہا دوسرا بھی چل رہا یہ کام وہ ہیں اس لیے دکھتے ہیں میں منع نہیں کر رہا رہا ہوں لیکن اٹھو گے گوڈ ٹائم آئے گا یہ ٹائم ہی پیرڈ ہے 48 سے 51 لیکن 51 سے بڑھانا نہیں ہے 52 سال 11 مہینے تا تو آپ کی لائف میں 53 سے 55 سال آئے گا یہ چیز سمجھ آگے 56 سے 58 یہ بھی صحیح سمجھ ہے دیکھو 53 54 55 ठीक ہے अब دیکھو دھیان سے سمجھ نا میں آگے چلتا ہوں یہاں پر چلتا ہوں ठीक है यह यह पर چلتا हूँ यह 55 ठीक है ठीक अब मुझे कोई डर तो नही है 56 से 58 साल मैं OK कहूँ क्यों क्योंकि एक पतली सी रेखा ने इस रेखा के साथ ठीक कर रखा है ठीक है तो मैं इसको 58 साल मैं ने कहा दिया कि 56 58 ये ठीक जाएगा आपका ठीक यानि 53 से 55 गुड टाइम और 56 से ठीक टाइम ठीक एनिवे थोड़ा सा जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर वाली रेखाएं उसे तो आप जेल लोग ठीक 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 इस चीज़ का ध्यान रखना नहीं तो आप फिर कहोगे कि यार मेरे को ये पाम रिडर ने यार देखो क्या चीज़ के दिये जब मैं आपके मॉरेल को उपर ला रहा हूँ तो समझो ना कि रेखा ये राहू आपको ज़्यादा इंपक्ट दे रहा है और बचाना चाह रहा हूँ मैं महनत करो महनत करो महनत करो ये मस सोचो मैंने मैंने बहुत करी अब नहीं कर पाऊंगा करो ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था देखो ध्यान से समझना मैं आपको कुछ कह रहा था कि आपकी ये भाग्यरेखा का एक पार्ट है भाग्यरेखा का पार्ट है ये बीच में ऐसे क्यों चल रहा है یہ ایسے کیوں چل رہا ہے it means یہاں پر زیادہ پریشر ہے یہ بھاگی ریکہ کا پارٹ ہے تو میں نے کہا کمائی کے سروتر میں تو کوئی کمی نہیں آرہی نا یہ دیکھو کمائی کے سروتر میں تو کمی نہیں آرہی لیکن یہ time period ہی ایسا ہے جہاں پر آپ کو کوئی مل سکتا ہے کوئی partner مل جائے وہ کہے میں کوئی دوسرے کام بھی کرنے ہی ہے سب کچھ ادھر ادھر کے کام بھی کرنے ہی ہے اس میں بھی پیسہ لگا دو کیونکہ آپ کو تھوڑا سا راہو میں نے بتایا راہو جب تنگ کرتا ہے تو ادھر ادھر کے کام میں پیسہ کمانے کو من کرتا ہے تو اس سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ باقی آپ کی life میں اگر یہ ابھی سے سمجھ لیا تو انیلیسس صحیح ہو جائے گا کیونکہ یہ formula جو ہیں وہ صحیح لگے ہوئے ہیں یہ formula صحیح لگے ہوئے ہیں ان formula کے basis پر ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کماؤ گے لیکن محنت جادہ کرنی پڑے گی محنت جادہ کرنی پڑے گی اچھا آپ دیکھو یہاں پر ایک ٹرینگل آیا ہوا ہے میں اس کو اچھا کہوں گا یہ وہاں time period آپ کا اچھا جائے گا یہ time period ہے آپ کا 60 سال یہ 60 سال ہے یہ 60 سال ہے اب اس سے اس سے مجھے کیا دیکھنا ہے کہ یہ وہی ریکھا اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ merge کیا اس ریکھا نے اس ریکھا کے ساتھ touch کیا یہ دیکھو کیا مجھے یہاں تک آپ کو نکال کر دکھانا ہے کہ آپ کی لائف میں کون کون سے سال میں کیا کیا ہوگا اب دیکھو 60 سال سے آپ جو ہے کام شروع کرو گے اس کی category جو ہے میں یہاں سے لے کر یہاں تک کر رہا ہوں دیکھو 60 61 62 63 اور یہ ایکچل میں 64 سال آ رہا ہے یہ یہاں پر 60 61 62 63 64 ٹھیک ہے 64 سال کے بعد سے میں نے آپ کی لائف میں یہ ریکھا یہاں پر جا رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کی اور اس کے بعد بھی چل رہی ہے یہ بھی چل رہی ہے اور اسی بیچ میں آپ کا ایک investment بھی ہے وہ بھی indicate کر رہی ہے اب یہ ریکھا جب بھی یہاں پر ملتی ہے تو ایک investment کو indicate کرتی ہے پورا triangle ہے تو میں نے کہا دیا 65 سے 67 سال جو ہے وہ آپ کی لائف میں وہ گڑ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر اسی time period پر ایک چھوٹا سا triangle ایسے بھی بنا ہوا تھا تو وہ مجھے کہنا پڑا جائے گا آپ کا ٹھیک ہے overall آپ جب دیرے دیرے آگے بڑھ رہے ہو تو میں اسے good کی شرنی میں ہی دے رہا ہوں آپ کے ہاتھ کو میں یہ کوئی bad نہیں بتا رہا کہ آپ کی لائف میں bad آئے گا آپ پیسہ نہیں کما پاؤ گے میں 73 سال تک آپ کی لائف میں پیسے کی flow کو دیکھ رہا ہوں 73 years کو دیکھ رہا ہوں دیکھو آپ نے دھیان سے سمجھنا یہاں آئے یہاں کے بعد یہ ایک ریکہ سیدھی چل رہی ہے یہ دیکھو یہ dead ہو رہی ہے یہ dead ہو رہی ہے نہیں ہو رہی نا یہ business ہے یہ business ہے تو آپ کی لائف میں age 80 plus لیکن 73 سے بھی آگے آپ earning کرتے ہوئے مل رہے ہو تو میں اتنے moral کو آپ کو اوپر نہیں اٹھا رہا شروعاتی time period پر بس تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی قدر رکھو اس کی قدر رکھو یہاں بڑھانے کے چکر میں یہ جو problems آئیں گی ان سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ چپ چپ یہاں پر بڑھانا مت اور پھر 53 اور 55 سال میں آپ کو ترقی خود با خود محسوس ہو جائے گی تو آپ ابھی سے positive رہو ابھی تھوڑا سا time moral جو ہے آپ کا down ہوا ہوا ہے لیکن یہ ریکھا آتی ہے تو آپ کو earning ملے گی لیکن راہو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے آپ کو ہر کام میں ارچنے ڈالنے کے لیے کام بنتے بنتے بگڑیں گے earning ہوگی لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں اس earning کو کیسے بڑھاؤں لیکن یہاں positive رہنا ہے positive رہنا ہے positive رہنا ہے اگر positive رہنا سیکھ گئے تو یہ جو فارمولا ہے یہ کام کرے گا یہ چمک رہا ہے یہ راہو کا پارٹ ہے دیئر تب ہی میں آپ کو کہہ رہا تھا میرے حساب سے اگر چلو گے تو آپ ترقی کرو گے ورنہ نہیں کرو گے راہو آپ کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے گا یہ last opportunity یہاں پر ہے اگر یہاں پر moral نیچے آ گیا یہ آپ کا 51 سال پر نیچے آ گیا کہ بڑھانے کے چکر میں آپ نے یہاں پر کرجے لے لیے یا something کچھ اور یہاں سے flow اٹھا لیا تو پھر یہ یہ جو ہے نا یہ 53 اور 55 پر ہی آپ کو پھر یہ بیچ کے ٹائم میں آپ کو سردردیوں سے بہت سامنا کرنا پڑے گا وہ میں نہیں چاہتا اس ٹائم پیرڈ پر ٹھیک ہے غلط step مت اٹھائیے گا بس اتنا کیا رہا ہوں آگے 80 سال تک مت دیکھو بس اتنا دیکھو کہ مجھے اب والا ٹائم پیرڈ کیول اب والا 44 سال پر مجھے اب کوئی کام شروع کرنا ہے ریال اسٹیٹ کا کام کرو ٹھیک ہے یا کوئی کنسلٹنسی کا کام کرو لیکن partnership میں کرو 45 سال سے یہ میں نے جب positive way میں چل رہا ہوں تو یہاں پر مکان بنایا جا سکتا ہے لیکن نہیں چارہ بناو ابھی آپ رکو رکو پھر آپ آگے تک کیونکہ یہاں پر بھی disturbance دکھ رہی ہے آگے تک یہاں پر بھی رکو یہاں بنانے کی کوشش کرو میں آپ کو صلاح دے رہا ہوں باقی آپ کی لائف میں اتنا لمبا بتا دوں گا تو تب تک تو آپ نے ٹوٹنا ہی ہے میں آپ کو آگے بتا دوں کہ آپ کا 56 سے 58 سال ٹھیک ہے 69 سے آپ کو آپ کو تھوڑی سی پرشانیاں آئیں گی یہ والی ریکھائیں جو ہیں یہ والی جو ہیں یہ بھاگ گے ریکھا کا پارٹ بنا ہوئے نا یہ بھاگ گے ریکھا آپ کا پارٹ بنتا ہے تو دکت آتی ہے تو میں یہ word کو دوسرے end پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مت میں آپ کے moral کو نیچے لے کے آؤں ٹھیک ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس طرف سے ہٹ جانا اپنی محنت کرنا دیرے دیرے آپ کو ترقی ملے گی لیکن پوزیٹیو رہنا پڑے گا آپ کو تب ہی کما پاؤ گے میں تو آپ کے earning کو 73 پہ بھی دیکھ رہا ہوں اور 73 کے بعد بھی 80 تک دیکھ رہا ہوں 80 پلس آپ کی لائف ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھ لیجئے بٹ آپ اپنی لائف میں ہتاش مت ہوں انہیں فارمولوں کو پکڑو یہ فارمولے آپ کو پیسہ کما کر دیں گے انجوائے کروائیں گے سب کچھ کروائیں گے آپ کی لائف میں میں لکھ کر دے رہا ہوں اس سے زیادہ میں آپ کو ریکویسٹ نہیں کر سکتا بھی پوزیٹیو پوزیٹیو رہو دھنیوات کون سا اپائے کرنا ہے ایک راہو کا اپائے کرنا ہے ٹھیک ہے کیتو کا کوئی جرورت نہیں ہے ایک راہو کا اور ایک گروہ کا اپائے دو اپائے کرنے ہیں اپنے ٹھیک ہے اگر شکر کا اپائے کرنا ہو کیونکہ ابھی تو مجھے شکر کا کوئی زیادہ ریفلیکشن نہیں دکھائی دے رہا ہے پر لیکن دو اپائے تو کرنے پڑیں گے ایک راہو کا اور ایک گروہ کا ٹھیک ہے دھنیوات